پاک چین دوستی شہباز شریف کی چینی باشندوں کی سکیروڈی کی اقین دہا نے چینی منصوبوں کی حفاظت کی حسم پر زورت دیا چینی سردس افغانستان، پلسطین اور مکوزہ کشمیر کی صورتحال پر گفتگو شہباز شریف کا پرتپاک استقبال سادر شیر جن پنک سے اسحاری تشکر اس سے قبل وزر آسم شہباز شریف چینی حمل سب لی جیانگ سے بھی ملے دونوں رہنماؤں پر ایک دوسرے کو غیر متزلزل حمایت کا عیادہ چینی وزر آسم نے پاکستان کو سلامتی کاؤنسل کا قیر مستقل رکن منتخب ہونے پر مبارک بات دی وزر آسم کی چین کے نیشنل پیپلز کانکریس کی قائمہ کمیٹی کی جیرپین سبھی ملاقات ایک دوسرے کے بنیادی موادات کی حمایت کا آیا تھا شہباز شریف چین کے دور ایک تیسرے مرحلے میں شیان پہنچ گئے شاندار استقبال ہوا وزر آسم کا چائنہ کے گریٹ ہال آف پیپلز پہنچنے پر شاندار استقبال چینی وزیراعظم لیکی شانگ نے خوش آمدید کہا پیپلز ریبریشن آرمی کے دستے نے سلامی دی چین کے وزیراعظم کا پاکستانی ہم منصب کے لیے پرتکلف زہرانہ شہباز شریف کا پرتپاک خیر مقدم چین کے فوجی بینڈ نے پاکستانی ملی نگموں کی دھنے بچائیں ادھر پاک چین وفوت کے سطح پر ملاقات میں تیس شعبوں میں باہمی یاداشت اور معاہدوں پر دستخط سی پیک میں تھرڈ پارٹی کی شراکتداری کے حوالے سے زابطہ اکارت ہے دیائی خان یوب اور مزفر آباد میرپور شہراؤں کی مفاہمتی یاداشتوں منصہرہ چلاس پر بابو سر کی ٹرنل تعمیر ہوگی کراچی ہیدر آباد موٹرو این نائن کی فیزیبیلٹی سٹڈی ہوئی کراکورم ہائیوے کی الائنمنٹ بھی شامل پی ٹی وی اور چائنہ میڈیا گروپ خبروں اور اطلاع کا تبادلہ کرے گا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائے ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوئیں یکم ذو الحجہ 1445 ہجن 8 جون 2024 بروز ہفتے کو ہوگی اور عید الاضحہ 17 جون 2024 بروز پیر کو ہوگی زلحج کا چاند سراکیا پاکستان میں عید الاضحہ 17 جون پیر کو ہوگی گراج میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اچلاس مولانا عبدالقبیر آسات نے نیوز کانفرنس میں اعلان کیا ادھر عید الاضحہ تک مارکٹس رات 12 بجے تک بولنے کی اجازت لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا عدالت کی ویکنڈ پر رات ایک بجے تک مارکٹس کو گھلا رکھنے کی ہدایت بانی پی ٹی آئی متنازے ٹویٹ کیس میں شاملے تفتیش ایف ایہ ٹیم نے اڈیالا جیل میں سولہ سوالات کیے بانی پی ٹی آئی کو ایکس پوسٹ دکھائی پچپن منٹ تک گفتو شنید ہوئی بانی پی ٹی آئی کے دو وکلا بھی وقت تفتیش موجود رہے اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی نے دو بار شاملے تفتیش ہونے سے انکار کیا تھا نومے سے مطالق مقدمات میں لاہور پولیس کی شاہ محمود سے تفتیش پولیگرافک وائس میسجنگ سمیت دیگر ٹیسٹ کیے گئے سرگودہ میں ہمارے بہت سارے ساتھیوں کے خلاف انٹی ٹیررزم کورٹس میں پرچی ہوئے ہیں بشمول میرے ہمارے ساتھیوں کو جیل سے رہا کیا جا رہے ہیں تو وہاں پہ اڑن تشتریاں لینڈ ہو رہی ہیں اور خلائی مخلوق کوئی آ رہی ہے سر یا پترین کون آ رہے ہیں چار قدم جیل سے باہر آئیں وغیر کسی پرچے کے آپ کو اٹھایا جائے کیونکہ آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس سے آپ کا تعلق ہے یہ آپ کا جرم ہے جناب سپیکر یہاں پہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے انکوائری شروعی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں مجھے ایز لیڈر آف تی اپوزیشن مہتنا سیچویٹ کیس میں طلبی پر عمر ایو برہم کہتے ہیں ایک انسپیکٹر کی جرت کیسے ہوئی بلانے کی ایف آئی اے کی طلب سے بے بنیاد نوٹس دیا کیا ڈی جی ایف آئی اے کو طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا وہ اب یہ سپلے میں سارے خیال کرتے ہوئے بولے ملک پہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا یہ جب غوریت ہے سرگودہ میں کارکنان پر دہشت کردی کی مقدمات دچ ہوئے کارکن جیل سے باہر آئے اڑن تشتری پر اٹھا کر لے گئے شائکی نے پکٹ کو نومالود امریکی ٹیم سے ہار حضم نہ ہوئی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کے مستقبل پر سوالات اٹھا دیئے کہا اب یہ وقت رہ گئی کہ امریکہ سے ہاریں بڑی ٹیموں کے سامنے کیا کریں گے سابق پلئئرز کا بھی شاہینوں کی کارکنگی پر اعتراض یووراج سنگھ ارفان پتھان نے کپتان کو ذمہ دار ٹھہرایا کامران اکمل نے امریکہ سے شکست کو توہینہ میں اس قرار دیا انور مقصود کی کڑی تھنکیت کہتے ہیں آئی ایم ایف سے ایک کرس کی شرط میں امریکہ سے ہار بھی شامل ہوگی اتھر کامی کوکی ٹیم بھی بھارت کے خلاف میچ کے لیے نیو یاک پہنچ گئی آج ٹریننگ کرے گی آل راونڈر عباد بسیم فٹ بھارت کے خلاف میچ میں دستیاب ہوں گے پاکستان نو جون کو نساؤ سٹیڈیم میں بھارت سے ٹکر آئے گا کراچی والوں کے لیے مہنگائی کا بڑا جھٹکا بجلی دس روپے فی یونٹ پہنگی کر دی گئی نیفٹرن نوڈیفیکیشن جاتی کر دیا بجلی مہانہ کیول ایڈجسمنٹ کے مطمئے مہنگی کی گئی عذاب پھر اکم جون جولائے اورکست اور ستمبر کے بلو میں مرحلہ وار بصول کی جائے گی اطلاع کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر پیپلز پارٹی کا وفاق کی الیکٹرک کے خلاف احتجاج وزیر مملکہ تعلی پرویز ملک کی سب اچھے کی ریپورٹ قومی اسمبلی میں بولے کراچی میں آٹھ سے دس کھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی لائن لوسیز والے علاقوں میں بجلی بندش زیادہ ہوتی وزیر کا بیان پر پیپلز پارٹی کے راکین برہم نبیل گبول کہتے ہیں کہ دس کھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ثابت ہوئی تو میں ستیفہ دے دوں گا ورنہ وزیر مملکہ تستیفہ دیں آگا رفیقہ کہنا ہے وزیر مملکہ کو بیوروکریسی اچھے کی ریپورٹ دیتی بابوں کی لکھی انفرمیشن ہی دینی ہے تو انہا لیلہ پڑھ لیں شازیہ مری کا بیس ان میں بیس بیس کھنٹے بجلی بندش کا دعوی احمد فرحاد گرفتارے سے قبل کہاں تھے سوال جبری کمشت کی کہہ ہے پولیسیکل ٹرائل پر پکڑے اور دو دن پیش نہ کرے تو ٹرائل بھی قاتل کر دیتے ہیں شائر احمد فرحاد کیس میں جسس محسن اخترقیانی کی ریمارکس اسلام آباد آئی کورٹ نے شائر احمد فرحاد کی بازیابی کی پرٹیشن نمٹا دی جسس محسن اخترقیانی نے ریمارکس دیے ججے سمیت کوئی قانون زبالہ تر نہیں تمام اطارے اپنی حدود پر کام کریں مجھے اپنے حکمات پر عمل درامت کرانا آتا ہے اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو دوبارہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں ہم نے کہیں بیٹھ کر دے کرنا ہے کہ کون سی لائن ہے جسے گروس نہیں کرنا آپس میں آپ لوگیں ایک دوسرے کو بات نہیں کرنے دیں گے ہاؤس کو مزاک نہیں بنائیں اس کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو نہ ڈیمیج کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ڈپٹی چیئرمین جو کہ چیئرمین کی غیر موجودگی میں اس کا رول ہوتا ہے آپ نے ان کو بٹھا کے اس کو آپ نے ڈیکوریشن تیج بنا دیا ہے پلوہ شاہ خان کے چیئرمین سینٹ کی سیٹ سنبھالنے پر پی ٹی آئی برہم سینٹر شبلی فراز بولے پی پی نون لیگ مل کر پارلیمان کے دھجیاں بکھے رہی ایوان کو مزاک نہ بنائیں ڈپٹی چیئرمین کے موجود ہوتے پر ریزائیڈنگ آفیسر کا صدارت کرنا قبول نہیں پلوہ شاہ خان کہتی ہیں ایوان دھونس داندلی پر نہیں سلے گا ڈپٹی چیئرمین کے آنے سے قبل سیٹ سنبھال چکی تھی اوپوزیشن پر ڈیل کرنا اچھے سے آتا ہے امن و امان کی صورتحال پر سندھ سپلی میں شور شرابہ شہر قائد پر ڈکی تھی مصابت پر قتل کے خلاف تو تہتار کان کا احتجاج واک آنٹ کر کے سپیکرز زندہ سپلی اویس قادر شاہ کہتے ہیں سوال پوچھیں محل خراب نہ کریں ایمکیو رہنمہ علی خرشیدی بولے کراچی میں امن و امان ہمارے لیے اخم مسئلہ ہے وزرد آقلہ سندھ بولے کراچی میں وحتہ خوری اور ٹاکٹ کیلنگ بند کرتی اشلاس دس جون تک ملتبی کرتیا گیا امکیوم کا بینڈیٹ بھی سب کے سامنے ہے کسی سے چھپی بھی نہیں ہے نئے ہوم منسٹر صاحب آئے چیف منسٹر صاحب نے اپنی کوششیں کی چیف منسٹر صاحب چینج ہوئے تو اس کے بعد اگر آپ فگرز دیکھیں جو اس وقت حکومت چینج ہونے کے ایک ماہ کے بعد سیچوشن تھی اور آج کی سیچوشن اس میں بہت زمین آسمان کا فرق موجود ہے ایمکیوم کے منڈیٹ کا سب کو پتا ہے یہ پہلے شولہ بیانی کرتے ہیں بعد میں مافیا مانگتے ہیں سینئر وزیر سندھ شرجل میمن ایمکیوم پر پرس پڑے کراچی کا ٹارگٹ کلر اور بھتہ خور کون سب جانتے ہیں پہلے بوری بندلاشیں ملتی تھیں ہمارے دور میں کرائم کب ہوا صوبے کے ام کے ہم ذمہ دار ہیں نو میں کے ایشو پر پنجاب اسرملی کا آوان مچھلی منڈی بن گیا مجھت با شجاہ کی تقریر کے دوران آپوزیشن کنارے بازی وانی پی ٹائی پر تنقید پر آپوزیشن عراقین بھی مجھتہی حکومتی بینچوں سے بھی نارے بازی قورم پورا نہ ہونے پر ازلاس سپہر تین بجے تک ملتوی پنجاب حکومت کسانوں کی بہتری کے لیے منصوبوں کی تکمیل کے لیے چین سے اشتراک کار کی ہدایت روڈا پروجیکٹ ٹوین سٹی پیشت انٹرنیشنل لیول کا ائرپورٹ بنانے کی بھی تچویز قوم اقتصادی کانسل کی تشکیل نو وزیراعظم چیرمین چاروں وزرائی علا بھی کانسل میں شامل حساق دار محمد اورنگزیب احسن اقبال عراقین ہوں گے مریم اورنگزیب جام خان شورو مزمل اسلم اور ظہور بلیدی نی سی کے عراقین مقرر مریم اورنگزیب احسن اقبال عراقین کشپیر گرگرد بلتستان میں بارش آج بھی تیز سواؤں کے ساتھ بارش کی پیش کوئی اندرنیشن بھی کئی شہروں میں آندھی کے ساتھ اپریر رحمت پرسا سپریم کورٹ کے ججز کے لیے تین ناموں کی منظوری چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کا ججز تائینات کرنے کی سفارش لہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد ہلال کا نام بھی عدالت عظمہ کے ججز کے لیے شامل چیف جسٹس اندھائی کورٹ کا نام بھی سپریم کورٹ ججز کے لیے سفارش کر دیا گیا چیف جسٹس پاکستان کی زیرستدارت جوڈیشن کمیشن اجلاس کمیشن نے حتمی منظوری کے لیے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو پھیج دیا سپریم کورٹ کا کاسم سوری کی تلبی کے اشتہار چاری کرنے کا حکم کاسم سوری اندخابی وزرداری کیس کی سماد تلبی کا نوٹس کاسم سوری کے گھر کے باہر بھی جسپان کرنے کی ہدایت سپریم کورٹ نے کیس کی مزید سماد آئندہ ماہ تک ملتبی کر دی چبان میں پاسکورٹ پالیسی کے خلاف دھرنا مظاہرین کی دی سی آفیس گھسنے کی گوشش پتھراو سے کئی اہلکار سخمی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسٹو گیس کا استعمال متاتف گرفتار مال روڈ سیڈی روڈ سمیت کئی علاقوں میں کشید کی مارکٹس بلت رہی وزرداخلہ سرپراز بکتی کہتے ہیں سوپے میں کسی کو حالات بگاڑنے کی اجازت نہیں دیکھیں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے سنسری خیز مقابلے نیو یورک میں کینیڈا نے آرلینڈ کو بارہ رن سے ہرا دیا کینیڈا نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو اٹھس رنز کا حدف دیا آرلینڈ مقررہ آورس میں سات وکٹو پر ایک سو پچیس رنز بنا پائی ورلڈ کپ میں آج افغانستان نیوزی لینڈ اور بانگلہ دیش اور شریلنکا کا مقابلہ شیڈیوڈ ہے آج نیدر لینڈ جنوبی افریقہ آسٹریلیا اور انگلینڈ میں جوڑ پڑے گا اسرائیلی حملوں کا سب سے بڑا حامی بھارت ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوس کی نیوز بریفنگ کہا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ اسرائیلی جہالی حیقت کی مضمت کرتے ہیں پاکستان سلامتی کانسل کا غیر مستقل رکن بن گیا بھرپور کردار ادا کریں گے مویشی مرنیوں کی روانہ کے اروج پر شہریوں کو بناسب داب میں تکڑے جانفروں کی تلاش کسی کو بکرا پسند کسی کو شطرہ کوئی گائے تھوڑنے نکل پڑا کسی نے سجے سفرے بیلوں پر نگاہ جمالے مختلف شہروں میں قریدار قیمتیں سن کر دوہائیاں دینے لگے بیوپاری جانور کے خراک مہکی ہونے کا رونا رونے لگے بھارتی صدر کی مودی کو حکومت سازی کی پیش کش نیشنل ڈیموکریٹک آلائنس نے مودی کو پارلیمانی لیڈر منتخب کیا اینڈی اے کے لوگ سباہ کی 293 نشستیں موجود نئی حکومت کی حلف برداری اتوار کو متوقع بھارتی اتکارہ نومنتخب رکن کنگنا رناوت کو تھپڑ پارنے والی ہلکار مہتل واقعہ گزشتہ روز جندیگڑ ائرپورٹ پر مہش آیا تھا خاتم کانسٹیبل نے کسانوں کی بیزتی پر اتکارہ کو تھپڑ مارا تھا ماؤنٹ ایوریس پر دنیا کی پہلی ڈران ڈیلیوری کا کامیاب تجربہ تین اکسیجن بھوتھلیں ڈیڑھ کلو سامان منتقل کیا گیا چینی ڈرانز نے چھ ہزار میٹر انچائی تک اوڑان بھری اور سمندروں کا آل بھی تین آج سمندر انسانی سندگی کے لیے لاس پو ملسوم انسان فراہ کے حصول تجارت کا ہمزرگیاں ہے سمندر پیشتر فیصد تک اوڑسیجن پیدا کرتے ہیں